السلام علیکم دوستوں جوب گر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ناظرین ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کو حکیر سمجھنے لگ گئے ہیں اگر کسی کے پاس چار پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کو اپنی دولت کے اوپر گھمان ہونا شروع جاتا ہے یہ تو صرف دولت کی میں بات کروں اگر کوئی شخص ایک دم آپ سمجھیں اس کی زندگی جو ہے میں تھوڑا سا دین آنا شروع ہوتا ہے تو وہ بے دین لوگوں کو حکیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح دونوں سائیڈوں پر ہماری ایکسٹریم پوزیشنز ہیں کہ ہم اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان کو حکیر سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس دولت زیادہ ہے تو ہم غریبوں کو حکیر سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس دین زیادہ ہے تو ہم جو بے دین لوگ ہیں یا جن کی زندگی میں دین کم ہے ہم ان کو حکیر سمجھنے لگ چکے ہوئے ہیں تو اسی سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں جو آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہیں جس میں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہم جو ہیں کسی کو حکیر کیا ہمارا دین اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ ہمیں کیا لوگوں کو حکیر سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے جب وہ اس کی مدد و آانت کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کو حکیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حکارت کا برتاؤ کرے کیا خبر ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مقرب و مقرم ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی کو ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھتے ہو اور اپنے دل کو تقویٰ کی ویسے اللہ کے نزدیک محترم ہو اس لئے کبھی مسلمان کو حکیر نہ سمجھو آدمی کے برابر ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حکیر سمجھے اور اس کے ساتھ حکارت سے پیش آئے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لئے قابل احترام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی آبرو اس لئے نہ حق اس کا خون گرانا اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا یہ سب حرام ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث کوٹ ہوئی ہے اور معلوم فالحدیث میں بھی یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بات بھی ہے کہ معمولی طبقے کے لوگ بھڑے بھڑے مکان اور انچی انچی ہوئیہ بنا کر ان پر فخر کریں گے تو میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو حکیر نہ سمجھے اور کسی بھی مسلمان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے ایون آپ کافر کو بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ زندگی میں کس وقت اس کافر کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے اور اندین ہو یہ کہ آپ اس کو کی جانے کی ویسے جہنم میں جا رہے ہو اور وہ جو ہے ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہو لیکن آخری وقت کے اندر موت آنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا اور وہ جنت میں چلا جائے تو اس لیے ہمیں یہ ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم دوستوں کو کم تر نہ سمجھے اور ایسے بھی ہمارے دین میں جو جو برطری کا میار ہے وہ نہ عزت ہے وہ نہ دولت ہے وہ نہ شہرت ہے وہ نہ دنیاوی چیزوں میں کمال سے مطلب دنیاوی جو جاہو جلال یا دنیا کی جو چیزیں اگر اس میں کسی کو پاس جاتی ہے تو یہ وہ برطری کی علامت نہیں ہے بلکہ برطری کی جو علامت ہے وہ ہے تقوی کون کتنا زدہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے یہ ہے ہماری دین میں برطری کا میار اور کل قیامت کو بھی اسی پر فیصلہ ہوگا کہ کس کی زندگی میں تقوی زیادہ تھا کس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی زیادہ تھی کون اللہ تعالیٰ سے خوف ڈر کے کس نے زندگی گزاری اور کس نے جو زندگی ہے وہ اپنے نفس کی پیروی پر گزاری ہے تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ محمد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرکِ اصغر کا ہے بعض صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ شرکِ اصغر کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا یعنی ریا یعنی کوئی نیک کام لوگوں کی دکھاوے کے لئے کرنا اسی طرح ہم بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اس کو شرک کے اصغر سے تشبیح دی گئی ہے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں نہ تو حکارت سے کسی کو دیکھنا چاہیے نہ اپنے دل میں کسی کس کو حقیر سمجھنا چاہیے نہ ہی اپنے عمال میں ہم نے ریاکاری کہ دوسروں کو دکھاوے کے لئے ہم نماز پڑھ رہے ہوں حج کر رہے ہوں زکاة صدقات دکھاوے کے لئے دے رہے ہوں تو یہ وہ چیزیں جسے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں جو ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق کرتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو